اسلام علیکم ٹو آل سٹوڈنٹس آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے پلس آکسی میٹر کو یہ ایک چھوٹا سا انسٹومنٹ ہے جو کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور سے یا فارمیسی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ گھر کی بے حد اہم ضرورت ہے اس کے ذریعے ہم نہ صرف اپنی نبز کی یعنی پلس کی جو ریٹ ہے رفتار ہے اس کو جان سکتے ہیں اور بلکہ ہمارے بلڈ میں جو آکسیجن کی سیچوریشن ہے اس کو بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنی صحت کے بارے میں آسانی سے پہلے سے اگاہ ہو سکتے ہیں جہاں پر ہم اتنے زیادہ اخراجات کرتے ہیں وہاں پر ہم یہ دو تین ہزار کا ایک چھوٹا سا انسٹومنٹ ہے جو ہم آسانی سے بائے کر کے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کی دیکھ بھال بھی اس سے کی جا سکتی ہے عام طور پر یہ انسٹومنٹ ہسپٹلز میں ایمرجنسی کے جو عملہ ہوتا ہے اور ڈاکٹروں کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن آپ اسے اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ ایک انسٹومنٹ جو ہے یہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بہت سارے برینڈز ہیں کمپنیاں ہیں آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا یہ بائے کر کے رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس انسٹومنٹ کا یوز کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کب استعمال کرتے ہیں یہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہے جس میں مختلف بیماریوں کی حالت میں ہم پلس اکسی میٹر کو یوز کر سکتے ہیں نمبر ون کرونک اوبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز لمبے عرصے تک چلنے والی بیماری جس میں لنگز جو ہیں وہ بلوک رہتے ہیں اور سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے ایزدما جو کہ اکثر لوگوں کو آج کل ہوتا ہے اس میں بھی سانس جو ہے کیونکہ بہت دکت سے آتا ہے تو ہمارے بلڈ میں اکسیجن کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نمونیاں جو کہ لنگ انفیکشن ہے اس کے اندر بھی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں لنگ کینسر میں انیمیا خون کی کمی کا پتا چلانے کے لیے ہارٹ اٹیک میں کونچینٹل ہارڈ ڈیفیکٹس پیداشی طور پر جو دل کے نقائص ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور ایمفیزیما جو کہ آل ریڈی ایک لنگس کی پر رابلم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری پیڈیکل کنڈیشن ہے جس میں بخار وغیرہ کی کنڈیشن ہے جس میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اب ڈاکٹر جو ہیں یہ پلس آکسی میٹر کا استعمال کیوں کرتے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں نمبر ون ٹو اسیس میڈیکیشن ڈاکٹر دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ آیا جو انہوں نے میڈیکیشن آپ کو دی ہے وہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی کتنا کام کر رہی ہے جو کہ انہوں نے آپ کی ڈیزیز کے لیے آپ کو ڈیاگنوز کی ہے آپ کو لکھ کے دی ہے تو اس کے ذریعے ہم اس کی ایفیکیسی کا پتہ چلا سکتے ہیں ڈاکٹر ایویویٹ کرتے ہیں وینٹی لیٹر کو کیونکہ وینٹی لیٹر میں جو مریض ہوتے ہیں ان کو مسنوی سانس کے ذریعے زندہ رکھا جاتا ہے تو وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وینٹی لیٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور اس کے ذریعے اکسیجن مریض کی بوڈی میں بلڈ میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی اور کتنی جا رہی ہے جب آپ کی سرجری ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اور اس کے بعد میں اس آلے کا مسلسل استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سرجری کے دوران ہارٹ بیٹ کو بھی اور بلڈ میں اکسیجن کی سیچریشن کو جانچا جا سکے اور مریض کی کنڈیشن کے مطابق پھر آگے فیصلہ گیا جا سکے بعض دفعہ اگر اکسیجن کا لیول بہت زیادہ ریڈیوز ہو جائے گا تو پھر اکسیجن تھیرپی دینی پڑتی ہے مسنوی اکسیجن کے ذریعے مریض کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے علاوہ تو اسیس فیزیکل ایکٹیوٹی تو بہت سارے جب ہم فیزیکل ایکٹیوٹی رننگ ہے ایکسرسائز ہے یا اس طرح کی ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو اس کے دوران بھی ہم یہ اپنے پاس میٹر رکھ سکتے ہیں اور یہ جلا سکتے ہیں کہ کہیں ہماری بوڈی میں اکسیجن کا لیول گر تو نہیں رہا تو بہرحال اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں جن کی بنا کے اوپر اس آلے کا استعمال کیا جا سکتا ہے اب اس آلے کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وڈیو میں کہ اس میں ایک کلپ بنا ہوتا ہے جس سے یہ انسٹرومنٹ جو ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی جو میڈل فنگر ہے وہ اس کے اندر ایسے رکھ کے آلے کو چھوڑ دینا ہے اس کو آن کریں گے آن کرنے کے بعد اس کے اوپر دو طرح کی ریڈنگز شو ہوں گی ایک اس کا جو ہے وہ پلس ریٹ ہوتا ہے جس میں نبز کی رفتار ہوتی ہے تو عام طور پر نبز کی رفتار عمر کے حساب سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو کہ عام طور پر ساٹھ سے لے کر ہنڈرڈ کے درمیان ہوتی ہے تو آئیڈیل جو پلس ریٹ ہوتا ہے وہ سیمنٹی سے سیمنٹی ٹو ہوتا ہے لیکن بچوں میں پلس ریٹ زیادہ ہوتا ہے بڑوں میں پلس ریٹ کام ہوتا ہے تو اگر یہ انسٹرومنٹ شو کر رہا ہو کہ پلس ریٹ سو سے زیادہ چلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیری سامتھنگ رونگ یا تو انزائیٹی ہو رہی ہے یا بوڈی کا ٹمپریچر بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے یا بوڈی میں کوئی انفیکشن ہے یا کسی اور تو اس سے ہمیں پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے دوسری جو ریڈنگ ہوتی ہے اسے ہم آکسیجن سیچوریشن کہتے ہیں دیکھیں جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا میں مجود آکسیجن ہمارے بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے اور اس کو وہ نائنٹی فائیو سے ہنڈر پرسنٹ سیچوریٹ ہونا چاہیے تاکہ ہماری بوڈی کے تمام آرگن صحیح کام کریں تو اس کی جو ویلیو ہے وہ میں نے یہاں پہ تھوڑی سی منشن کی ہے کہ اگر نارمل ایس پی او ٹو جسے ہم سیچوریشن کہتے ہیں بلڈ کے اندر آکسیجن کو عام طور پر اس کو ایس پی او ٹو بولا جاتا ہے تو یہ ہنڈرڈ سے لے کر وان ہنڈرڈ ملی میٹر مرکری ہونی چاہیے یہ جو ریڈنگ ہے یہ شو کرتی ہے کہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ نائنٹی فائیو سے لے کر ہنڈر پرسنٹ تک اس میں آکسیجن سیچوریٹ ہو چکی ہے اور یہ ایک نارمل ویلیو ہے اور اتنی ہی ہونی چاہیے لیکن جب کوئی لنگ ڈیزیز ہوتی ہے فیور ہوتا ہے یا کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو ہماری بوڈی میں ہائپوزیمیا ہو جاتا ہے ہائپوزیمیا میں آکسیجن کا جو لیول ہے وہ گر جاتا ہے یہ میٹر آپ کو بتائے گا کہ اگر آیا کہ وہ لیول گرہ ہوا ہے یا کہ وہ نارمل ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا بلڈ کی سیچوریشن ہوتی ہے آکسیجن کی وہ نائنٹی ٹو پرسنٹ سے کم ہو جاتی ہے اور نائنٹی ٹو پرسنٹ سے کم ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر ایشو ہزانا شروع ہو جائیں گے تو یہ جو میٹر ہے یہ آپ کو ایٹی میلی میٹر مرگری سے کم ریڈنگ شو کرے گا تو اس لیے یہ انسٹرومنٹ جب آپ گھر میں رکھتے ہیں تو نہ صرف آپ اپنی بوڈی کے پلس ریٹ اور اس کے ساتھ آکسیجن کی سیچوریشن کو بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا وہ درست ہے یا کہ وہ ابنورمل ہے کیونکہ جب ہائپوزیمیا ہو جائے گا آکسیجن کی کمی ہو جائے گی آکسیجن کا لیول گر جائے گا تو اس کی کچھ علامتیں ہیں جن کو آپ فیل بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر شارٹنیس اور برت سانس پھولے گا تنگی ہوگی سانس میں سینے میں درد بھی ہو سکتا ہے برین کو آکسیجن نہیں ملے گی تو برین کنفیوجن کا شکار ہوگا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں رکاوٹ پیش آئے گی ہیڈک ہو سکتا ہے درد ہو سکتا ہے سر میں ہارڈ بیٹ تیز ہو سکتی ہے سائینوسس اگر یہ کنڈیشن زیادہ دیر تک رہے تو جسم جو ہے وہ نیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں پھر ہمیں فوری طور پر آکسیجن تھیرپی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم آکسیجن کو دیفیشنسی کو ریڈیوز کر سکیں اور اس کے ساتھ ہم پروپر میڈیکیشن لے کر اس پرابلم کو اس ڈیزیز کو ٹھیک کر سکیں جو کہ ہماری بوڈی میں آکسیجن کے لیبل کو گرا رہا ہے تو آئی ہوب کہ آپ اپنے گھر میں یہ انسٹرومنٹ رکھیں گے اور آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی that's all for today love is